پروفیسر امیتاب یہ تصویر بھی ذرا سمجھائیے کہ انیس سو پچھتر میں شیخ حسینہ چھ برس رہ گئی ہیں پچھتر میں آئی اور اکیاسی میں گئی پہلے جرمنی جانا ہوا ماتا پتا کی ہتیا ہوئی تین بھائیوں کی ہتیا ہو گئی تب بھی سینہ کا ودروہ تھا تو آج کی استطیح اور تب کی استطیح میں کیا فرق ہے دیکھیں اس سمیں فیزیکل سیکیورٹی سب سے بڑی بات تھی کیونکہ اس سمیں ان کی عمر کم تھی اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ وہ پولٹیکل لیڈرشپ لے لیں اس لئے پچھتر سے اکیاسی تک وہ بھارت میں رہی اور بھارت میں ہی رہتے رہتے ان کو وہاں کی عوامی لیگ کا ان کو پریسیڈنٹ بنایا گیا یہ تو رہی ایک بار لیکن کوئی شیخ حسینہ کا بھی سٹیٹمنٹ ہم نے سنا ہے کہ وہ کہاں جانا چاہتے ہیں مجھے یہ بھی لگتا ہے شیخ حسینہ اپنے پولٹیکل انٹریسٹ میں بھی بھارت میں نہیں رہنا چاہیں گی کیونکہ آج سے نہیں دیکھیں بانگلہ دیش ہو یا پاکستان ہو کوئی بھی لیڈر آف اپوزیشن یا تو جیل میں رہتا ہے یا ریاد میں رہتا ہے یا لندن میں رہتا ہے یہ ہم دیکھ چکے ہیں شیخ حسینہ بھی جب وہاں تھی تو دوہزار نو میں جب وہ چن کے آئی تھی اس کے دو سال پہلے ہی وہاں پہنچی تھی اس کے پہلے ویدیشوں میں رہتی تھی بھارت میں بھی نہیں رہتی تھی اس کے پہلے اگر آپ ان کو خالدہ زیا کو دیکھیں وہ وہاں ہیں صرف اس شرط پہ ہیں کہ وہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے ان کو ہاؤس آریسٹ کر کے ایک طرح سے رکھا گیا ہے اور ان کو باہر بھی نہیں جانے دیا جا رہا ہے ابھی جو ڈیڑھ گھنٹے وہ چھے بجے قریب ہنڈن ایئر بیس پہ آئی ہیں اور ابھی ساڑھے ساتھ بج رہے ہیں ڈیڑھ گھنٹے میں شیخ حسینہ سے اور ان کو پالم ایئر بیس پہ نہیں اتارا گیا ہے اس لیے اتری ہیں کہ شاید ان کو ایک سیف ٹرانزیٹ دیا جائے لیکن اس سمیں انٹی انڈیا سینٹیمنٹس بانگلہ دیش میں اوبال پر ہیں ریل پولٹکس یہ کہتا ہے کہ جب بھی ایسی استھیتی آئے تو بھارت کو ایک مچور ڈیسیجن لینا چاہیے اور بھارت یہ مچور ڈیسیجن لیتا ہے شیخ حسینہ خود بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ بھارت میں رہیں اور جب حالات ٹھیک ہو جائیں جیسے ہم نے دیکھا سری لنکا میں بھی گوتبائی رازہ پکشے جب دو سال پہلے وہاں سے نکلے تو وہ باہر گئے لیکن پھر واپس آ گئے ایسی کموں بیش تھیتی بانگلہ دیش میں بھی ان کے ساتھ ہوگی رہی بات ان کی پولٹکس کیا ہوگی ان کی پولٹکس 76 سال کے قریب کی ہیں ان کی پولٹکل ایج کم ہے ان کی جو بیٹی ہیں جو سکسیسر مانی جاتی ہیں وہ بھی وہو میں ایشیا اریجنل کاؤنسل کی ایگزیوٹیو ڈائریکٹر ہیں وہ بھی ان کی بھی پولٹکل ایمبیشن ہے کہ نہیں یہ بھی سپسٹ نہیں ہے تو یہ جو دو بگ لیڈیز ہیں بانگلہ دیش پولٹکس میں وہی اس سمیں ڈومینیٹ کریں گی بھارت کے لیے اس سمیں سب سے بڑا پرشن ہے کہ وہ کہاں جانا چاہتی ہیں ان کو ٹرانزٹ کہاں دیا جائے اور بھارت نے پہلے بھی دیا جیسے ملہترہ صاحب نے کہا کہ دلائی لامہ کو دیا ہے کابول سے جتنے بھاگے تھے سوویت انویجن کے پہلے ان کو یہاں لاکے رکھا گیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کو پرشنے دینے سے انکار کریں گے لیکن اس سمیں حالات بھارت کے انکول نہیں ہیں کافی پرتکول ہیں اس لیے ہمیں بھی اس پر ری تھنکنگ کرنا چاہیے اگر ایک پرسنٹ شیخ حسینہ یہاں رکنا چاہتی ہیں تب ہم کیا کریں گے عجید دوبھال ان سے ملے ہیں ابھی جیشنکر سے راحل گاندھی ملے ہیں یعنی پولٹیکل ڈسکشنز بھی چل رہی ہیں کہ کیا ایکشن لیا جانا چاہیے لیکن آپ کا ابھی تک کا جو انالیسس اور کیلکیولیشن ہے وہ یہ کہ شیخ حسینہ بھی نہیں چاہیں گی کہ وہ بھارت میں راجنیتک شرن لے ایسا آپ کہہ رہے ہیں پروفیسر امید بلکل بلکل کیونکہ ان کا بھی پولٹیکل فیوچر ہے بھائیتیں دیئے ہیں اور بھارت اس کو ایکسپٹ کرتا ہے بھارت کے ساتھ سٹیٹس کا بورڈر بانگلہ دیش پر ملتا ہے ٹرانزٹ رائٹس انہوں نے دیئے ہیں ان کے ٹرین اور بس ہی چلتی ہیں کھولکاتا سے تو ایسے ستھیتی میں بھارت بھی سمبندھوں کو بگڑ اور کس کا فائدہ ہوگا بھارت کا تو بلکل فائدہ نہیں ہوگا چین کا فائدہ ہوگا پاکستان کا فائدہ ہوگا جماعت اسلامی کو ایک نیا ایجنڈا مل دیا گا آئی ایس آئی سے مدد لینے کا اور جو بی این پی جو سب سے بڑی پارٹی ہے ان کے بعد ان کا اس کا ابھی تک کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پروفیسر یونوس کو وہاں کا انترم پردھان منتری بنایا جائے گا جن کو شیخ حسینہ نے ان کو کافی پرطاڑنا دی تھی جیل پنشمنٹ بھی دیا تھا چھ مہینے وہ سسپنڈڈ جیل سینٹنس میں شیخ حسینہ خود بھی بھارت رہنا چاہتی ہے کہ نہیں یہ بھی ایک پرشن ہے ایک بڑا سوال ہے لیکن یہاں پر پروفیسر امیتاب اکلوتا بانگلہ دیش اگر ہم اپنے انٹرنیشنل بورڈر کی طرف نظر دوڑا ہے خاص طور سے پڑوسی ملکوں کی طرف نظر دوڑا ہے تو ہر جگہ کمپریٹلی پارشلی ایک کیاوٹک سیچویشن کیاوس ہے اور جگہ بانگلہ دیش کے بارے میں ہم مطمئن تھے پر تھی اور آج کی تاریخ میں بانگلہ دیش پاکستان نیپال شرلنکا میمار سب جگہ انڈریسٹ بھارت کے لیے کیسی سچویشن بھارت جو ستیتی ہوئی ہے اس کے لیے بھارت بلکل جمعیوار نہیں ہے نہ ہم نیپال میں بہت ایکٹیو انٹرونشن کرتے ہیں نہ بانگلہ دیش میں انٹرونشن کرتے ہیں نہ شریلنکا میں کرتے ہیں نہ مولدیو میں کرتے ہیں اور بھارت کا یہ پرنسپل پوزیشن ہے بھارت کی ساؤتھ ایشیا میں جو بھرک بھردر والی جو پریزنس ہے وہی ڈیٹر کرتے ہیں ان کے اوپوزیشن پولیٹیشنز کو آپ دیکھیں گے مولدیو میں انڈیا آؤٹ انڈیا 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 شریلنکا میں گوتابایا راجپکشا ایک نولیج کرتے تھے کہ بھارت ان کو سپورٹ کرتا ہے اس کے بعد بھی ان سے ہم ایک طرح سے شوشم ریلیشن ہے نیپال میں انہوں نے ہی پرووک کیا انڈیا کو کے پی شرماؤلی نے کہ ہم ان سے سنبند بگاڑیں بانگلہ دیش میں جو ستتی ہو رہی ہے بانگلہ دیش کی اگر جی ڈی پی دیکھیں تو پچھلے پندرہ سال میں بیس سال میں ڈھائی گناہ زیادہ بڑھی ہے لیکن یہی پر ایک سوال پروفیسر امیتاب یہ بھی ہے نا کی بھارت شیخ حسینہ کے ایکزٹ کے بعد دیش سے وہ جو اب ایک ویکلپک سرکار بنتی ہوئی دکھ رہی ہے جس کی اگوائی سینہ کرتے ہوئی دکھ رہے جس میں جماعت اسلامی بھی ہے جس میں جو مین اوپوزیشن پارٹی ہے خالدہ جیہ والی وہ بھی ہے تو بھارت کے لیے یہ ایک سیچویشنل نیڈ ہو گئی کیا کہ وہ لوگ جو انٹی انڈیا سینٹیمنٹ رکھتے ہیں کسی نہ کسی ڈپلومیٹک چانل سے ان سے بھی باتچیت کرنی پڑے گی بہت چھوٹا سا راج کادیان پر کہہ دیجے پروفیسر ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر بھارت کو انٹروین تو کر نہیں سکتا کیونکہ ایسی ستھتی وہاں نہیں ہوگا لیکن بھارت یہ جرور چاہے گا کہ انٹی انڈیا سینٹیمنٹ کو اور فین نہیں کیا جائے اور آگ نہیں دی جائے اسی لئے یہ جروری ہے کہ بھارت ایک سمیں بیکسیٹ لے جو ادر نیگوسییشنز ہوتی ہیں ان کو دیکھیں کیسا چل رہا ہے لیکن جو آرمی کا رول ہوگا وہ بہت کروشیل ہوگا اور آرمی پچھلے پچیس سال سے لگ بھگ سیویلین گورنمنٹ کے ساتھ کام کر رہی ہے وہ ایک پرتشتیت سنستہ مانی جاتی اس کی کافی عجت ہے بانگلہ دیش میں تو مجھے بھی نہیں لگتا ہے وہ کوئی انٹی انڈیا سٹینس اس سمیں لے گی کیونکہ وہ پولٹیکل فارمیشن نہیں ہے اور انڈیا ہم سب جانتے ہیں کوئی چھوٹی شکتی بھی نہیں ہے لیکن لیکن جنرل راج یہ بڑا سوال مہتوپون ہو جاتا ہے کیا بڑا لمبا وقت شیخ حسینہ تقریباً پندرہ سال سے وہاں ستہ میں تھی بڑھیا سمبند تھے بھارت کے اب وہ جو دوسرا دھڑا ہے جو اپوننٹ دھڑا ہے اس کے ساتھ یہ اتنا مدھر سمبند ہونا